اسلام علیکم and hello everyone welcome back to my youtube channel after long long break آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی کریمی ہانڈی کی ریسیپی بغیر دیر کی ہوئے اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر یہ میری ریسیپی پسند آئے تو اس ریسیپی کو لائیکن شیئر بھی کر دیں میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک کھلے برطن میں ایڈ کر دیا ہے ون کپ آئل ساتھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی سلائس میں کٹاوائی انین یہ میں نے ہاف انین لیا تھا میڈیم سائز کا ہاف انین اس کو اس سلائس میں فائن کٹ کے اور اس میں ایڈ کر دیں گے میڈیم ہیٹ اور میڈیم فلیم کے اوپر میں نے اس انین کو پیاز کو براؤن ہم نے نہیں کرنا ہمیں اسے دو سے تین منٹ کے لیے جسٹ اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے جب یہ دھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے آپ کو فل ریسیپی جب آپ اس کو فالو کریں گے آپ اس کو گھر میں بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کوئی اتنی پسند آئے گی یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی بن کے ریڈی ہوئی تھی پیاز کو دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اور اس فارم میں جب آپ کے پاس آج ہے تھوڑا سا نرم ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے پیاز کو آئل میں سے نکالنے کے بعد اسی آئل میں میں ایڈ کر دوں گی دو بے لیوز اور دو ہی دانے میں سبز الائچی کے ساتھ ہی سے میں میں ایڈ کر دوں گی تین سے چار دانے لونگ کے اب ان کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے اسی آئل کے اندر ہلکا سا روشٹ کر لیں اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھے سو گرام کی کونٹریٹی کا چکن یہاں پر چکن میں نے بون لیس نہیں لیا یہاں پر میں نے ہڈی والا گوش لیا ہے تو بون لیس لے سکتے ہیں تین سے چار منٹ ہائی ہیٹ ہائی فلیم کے اوپر آپ اس کو اچھے طریقے سے آئل کے اندر روشٹ کر لیں گے جب اس کا کلر سور سا چینج ہو جائے گا تو باقی کے انگریڈینٹس پھر آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر دو سے تین منٹ ہو گئے تھے چکن کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا تھا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک چائے کے چمچ کے برابر نمک یعنی کے سالٹ آپ چاہیں تو اپنے میں نے ایڈ کر دیا جنجر گارلک کا پیسٹ یعنی ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اسے اور مزید دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ہم اسی آئل کے اندر اس کو فرائی کر لیں گے اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ کے برابر یوگرٹ یعنی کے دہیں اور اس کو بھی میں مزید دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اسی آئل کے اندر پکا لیں گے دہیں ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ یعنی کہ بلیک پیپر کا پاورڈر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مزید پکا لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس پوائنٹ پر آگے میں نے چولے کہ ہیٹ اور فلیم کو بالکل میڈیم کر دیا ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ کے اوپر ہم اس کو ریڈی کر لیں گے جب تک اس میں جو ہم نے دہیں ایڈ کیا ہے اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تب تک کے لیے ہم اپنے ریسیپی کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں مسالہ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر میں ایڈ کر دیا ہے یعنی ایک چمچ زیرے کا یعنی کی کیومن ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی کورینڈر یعنی سابت سوکا دنیا اور ہمیں چاہیے ہوگا یعنی سابت کالی مرچ وہ اس میں ایڈ کر دوں گی چار سے پانچ دانے یہاں پہ میں نے سبز الاجی یعنی گرین کارڈیمو وہ ایڈ کر دی ہے اور چھے سے ساتھ میں نے یہاں پہ سابت لال مرچ جو ہے ڈرائی سابت لال مرچ اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی ہمیں یہاں پر اس کو زیادہ باریک پاورڈر فارم میں نہیں لے کے آنا میں نے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو سے تین جھٹکے کے اندر اس کو ریڈی کر لیا ہمیں اس فارم میں چاہیے بلکل پاورڈر فارم میں نہیں چاہیے تھوڑا دردرہ ہمیں کھڑا کھڑا مسالہ چاہیے اور کیا ہی مزیدار اس مسالے کی خوشبو آ رہی تھی جب میں نے اس کو ریڈی کیا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے مسالہ ریڈی ہونے کے بعد اب اس کی مباقی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے مجھے ایک بلینڈر میں چاہیے تھی تین تیکھی والی سبز مرچیں ان کو میں نے اور یاد رہے ہم نے مرچوں کبھی پیسٹ نہیں بنانا آپ اس کو کھڑا کھڑا جس طرح مسالہ ایک ہوتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو آپ چاہیں تو اس کو کوٹ لیں اگر چاہیں تو اس کے بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیں لیکن ہمیں اس کا پیسٹ نہیں بنانا مرچیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی اسی بلینڈر کے اندر ایڈ کر دوں گی دس سے بارہ دانے بادام کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے ریسیپی کو اور زیادہ ایزی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بادام ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کاجو ایڈ کر سکتے ہیں خشکش ایڈ کر سکتے ہیں ان سے بھی بہت ریچ فلیور آتا ہے جو سٹارڈ میں ہم نے انین یعنی پیاز کو ہم نے الادہ کر کے رکھ لیا تھا اور اسی پیسٹ کے اندر ہم اس میں پیاز کو اپنے ایڈ کر دیں گے پیاز کو آئل میں تھوڑا سا سوتے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے اس کا ٹیسٹ اس ریسیپی کا ٹیسٹ اور بھی اچھا اور اور بھی مزیدار بن جاتا ہے اگر یہاں پر آپ کچھا پیاز یوز کریں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو فرائی کرنے سے انین کا ٹیسٹ آتا ہے مسالے ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اب ہم چکن کو دیکھ لیتے ہیں چکن میں اسے پانی ابھی فلی ڈرائی نہیں ہوا یہاں پر میں اپنے ہیٹ اور فلیم کو ہائی کر دوں گی ہائی فلیم اور ہائی ہیٹ کیوں پر ہم اس کو مزید دو سے چار منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب اس کے لیے پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا تو اس میں میں ایڈ کروں گی خوشک مسالہ جو بنا کے ریڈی کیا تھا وان اینڈ ہافٹی سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہمیں سارا مسالہ ایڈ نہیں کرنا بلکل تھوڑی سی کونٹریٹی میں جتنا آپ کو سپائس پسند ہے اس کی اکارڈنگ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تیکھا کرنے کے لیے یہاں پہ جو گرین چلی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر دوں گی میں نے یہاں پہ وان اینڈ ہافٹی سپون میں نے یہاں پہ گرین چلی کا ایڈ کیا ہے اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں نے جو بادام اور پیاز کا ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پکانے کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی میں یوگرٹ یعنی کہ دہیں سو گرام میں نے دہیں سٹارٹ میں جب ہم نے ریسیپی شروع کی تھی تب ایڈ کیا تھا اور سو گرام لاسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں اس پوائنٹ پر آ کر آئل اچھے طریقے سے ہنڈی میں سے جیسے نہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ اچھے طریقے سے ریلیز ہو گیا ہے دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پکا لیں گے یاد رہے کہ میں نے اس کے اندر پانی کا یوز نہیں کیا یہ اپنے دہیں کے اندر ہی ہمارا چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ہنڈی کو شفٹ کر دی ہے میڈیم ہیٹ کی اوپر اور اس کو ریسٹورانٹ جیسا سٹائل دینے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک نانسٹک کا پین اس پین کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون آئل اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو گرین چلی ان کو درمیان میں سے میں نے کٹ لگا لیا تھا تاکہ وہ آئل میں جا کے اچھ لینا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف آنین اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے شملا مرچ اور ٹوماتر ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا ٹوماتر بھی میرے پاس میڈیم سائز کا ہاف ٹوماتر میں نے لے لیا تھا اور ہاف ہی میں نے شملا مرچ لے لی تھی اور ان کو ہم نے موٹا موٹا کار لیا تھا اور اس طریقے سے آئل کے اندر ہم سوتے کر لیں گے پھر اس میں میں ایڈ کروں گی پینچ ون پینچ سالٹ کے برابر بلکل ایک چھٹکی برابر میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور جو ہم نے خوشک مسالہ بنا کے ایڈ کیا تھا وہ بھی ایک چھٹکی کے برابر میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر کیا ہی مزہ دار خوشبو آ رہی تھی کیا ہی مزہ دار خوشبو آ رہا تھا ہمیں نے زیادہ گلانا نہیں ہے زیادہ نرم نہیں کرنا دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہائی ہیٹ کی اوپر تھوڑا سامنے سے سوتے کرنا ہے زیادہ ہمیں نرم نہیں کرنا کھڑی کھڑی شملا مرچ رہے گا تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیکن میں سے بلکل دہیں جو ہے یوگرٹ جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا اور آئل اچھے طریقے سے ہنڈی کے اوپر آ گیا ہے مطبع اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے یہاں پر میں نے بھی مسالوں کو ٹیسٹ نہیں کیا اگر آپ یہاں پر ٹیسٹ کریں اور اگر آپ کو نمک مرچ میں تھوڑی سی کمی پیشی لگ رہی ہو تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگز کو مینج کر سکتے ہیں لیکن جو مسالے میں نے یہاں پر ابھی تک ایڈ کیا تو یہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے بن کے ریڈی ہوا تھا اور زیادہ کریمی اور اس کو زیادہ ملائی دار بنانے کے لئے لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 100 گرام کے برابر یہاں پر فریش کریم اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ یہاں سے دودھ سے اتری ہوئی ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا جو کریم کے ساتھ ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک پنچ کے برابر گرم مسالہ یہ بالکل آپشنل ہے اس کے بغیر ہی اس کی ٹیسٹ اس کی جو خوشبو آری تھی وہ بہت مزے کی تھی اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر نہیں چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید دو سے تین سیکنڈ کے لئے یہاں پر آپ چولے کو بلکل بند کر دیں وہ خود جو چولے کی جو ہیٹ ہے اسی ہیٹ کے ساتھ آپ کی ہنڈی بن کے ریڈی ہو جائے گی میری ہنڈی میں آئل ایک دم برابر تھا اگر آئل کام ہوتا تو میں اس ملاش میں مکھن کی ٹکی بھی آئٹ کر دیں ہماری وائر چکن کریمی ہنڈی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے امید ہے کہ آج کی آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ریسپی کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں سرف کرنے سے پہلے آپ اس کے اوپر جنجر سلائس میں کٹا ہوا وہ ایڈ کر دیں اس سے بہت زیادہ لک اچھی آتی ہے اور اس کی خوشبو اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے نیکسٹ ویڈیو اور ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس پور واشنگ